اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو آج میں آپ سب کے ساتھ گیہوں کے آٹے سے بننے والی بہت ہی ٹیسٹی کی ریسپی چٹ پٹی اور مسالے دار اسنیکس کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ بچوں سے لے کے بڑھوں تک سبی کو بہت پسند آنے والی ہے یہ ٹی ٹائم اسنیکس کے لیے بلکل پرفیکٹ ریسپی ہے ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا ٹرائی کرنے کے بعد اپنا فیڈبیک دینا مت بھولیے گا تو چلیے پھر فٹا فٹ سے اس چٹ پٹی اور مسالے دار اسنیکس کو کیسے بنانا ہے آئیے دیکھ لیتے ہیں تو اسے بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ ایک بول لیا ہے اور اس میں ڈال دیا ہے ایک کپ میدہ اور ساتھ ہی میں ہم ڈال دیں گے ایک کپ آنٹا ہم نے دونوں کی ایک وال کنٹیٹی لی ہے اگر آپ چاہیں تو اسے صرف گیہوں کے ہاتے سے بھی بنا سکتی ہیں ساتھ ہی ڈال دیتے ہیں 1 فورٹی سپون نمک اور 2 ٹیبل سپون فائل آئیل ڈالنے سے یہ بہت ہی کرسپی اور کھستا بنتا ہے تو سب چیزوں کو ایک بر ہاتھوں کی ہیلپ سے اچھے سے ملا لیں گے اور اس کے بعد تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ہم اس کا جیسا پوڑی اور پراتے کا ڈال لگا دیں اسی طرح کا بنا لیں گے تو ایک بر ہم سارا پانی نہیں ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کر ہم اسے پانی ڈالیں گے اور اسے اچھے سے گونت لیں گے تو ہم نے آٹو کا ڈو لگا لیا ہے اور اسے اچھے سے پانچ لگا کر گوٹ لیا ہے اوپر سے ہم تھوڑا سا اوائل اپلائی کر دیں گے تاکہ یہ اوپر سے سوکھے نہ اوائل اپلائی کرنے کے بعد اسے ہم 10 میرے تک کے لئے ریسٹ ہونے کی چھوڑ دیتی ہیں جب تک یہ ریسٹ کرتا ہے ہم اندر کی فیلنگ بنا لیتی ہیں تو یہاں پہ میں نے 6 سے 7 آلو لیا ہے اور اس کو گریٹر کی ہلپ سے اچھے سے گریٹ کر لیا ہے میں نے ان آلووں کو گریٹر سے گریٹ کیا ہے آپ چاہے تو میشر سے میش بھی کر سکتی ہیں لیکن گریٹ کرنے سے یہ ایونڈی اچھے سے گریٹ ہو جاتا ہے تو آلو کو گریٹ کر لیا ہے اب اس میں ڈالتے ہیں باقی چیزیں تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ مٹر لیا ہے یہاں پہ میں نے آدھا کپ مٹر لیا ہے ساتھ ہی ڈال دیتے ہیں ساتھ سے آٹھ باریک کٹی ہوئی ہری مرچ ایک موٹی بھر کر ہرہ دھنیا ایک ٹوٹے بلی سپون ہرہ دھنیا ہاف ٹی سپون نمک اور اسے ایک چٹ پٹا اور ٹیسٹی بنانے کے لیے ہم نے اس میں ڈالا ہے ون ٹیسپون چاٹ مسالہ چاٹ مٹھا ڈالنے سے یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے ساری چیزوں کو ہاتھوں کے ہلپ سے اچھے سے ملا لیں گے اگر آپ کے پاس چاٹ مسالہ نہیں ہے تو آپ یہاں پہ آمچور پورڈر یا نیبو کے رز کا بھی استعمال کر سکتی ہیں میں نے اچھے سے ساری چیزوں کو ملا لیا ہے اور ہماری فیلنگ بن کر تیار ہے تو جو ہم نے ڈو بنایا تھا اسے ہم ایک میڈیم سائز کپ پیوڑا لیں گے اور تھوڑا سا آنٹر ڈسٹ کرنے کے بعد اسے بیلنا شروع کریں گے آپ اسے جتنا پتلا ہو سکے اتنا بیل لیچے تو میں نے چار اتھا پھیلاتے ہوئے اسے اچھے سے پھیل لیا ہے اور اسے میں نے بہت زیادہ پتلا بیلا ہے اب جو میں نے آلو کی فیلنگ بنا کر رکھی ہے اس کو اس پر لگا دیتے ہیں تو آلو ڈالنے کے بعد ہاتھوں سے آپ چار اتھا پھر اسے اچھے سے پھیل لیچے یہ دیکھیں یہ دیکھنے میں کتنا ٹیسٹی لگ رہا ہے ہاتھوں سے میں نے اسے چار اتھا پھر اچھے سے پھیل لیا ہے اور اب ہم ایک کنارے سے اسے فولڈ کرنا شروع کریں گے تو اچھے سے آپ اسے فولڈ کر دیجے اور جو کناری بچے گے اس میں ہم تھوڑا سا پانی لگائیں گے اور اسے اچھے سے چھپکا دیں گے تاکہ کناری کھولے نہ اور اب ہم اسے لمبائی کا شیپ دیں گے تو ہاتھوں سے میں نے اسے اچھے سے لمبا کر لیا ہے اور دونوں ایجز کو ہم کٹ کر کے نکال دیں گے کیونکہ ایجز میں فیلنگ نہیں ہے اور اسے اس طرح سے گول گول کٹ کر لیں گے تو میں نے اسے پورا کٹ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سندر لگ رہا ہے کتنا بڑیا لگ رہا ہے دیکھنے میں اب تھوڑا سا اوپر سے پریس کر دیجئے یہ دیکھیں اسی طرح سے میں نے سارے بنا کر تیار کر لیا ہے اب ہم اس کے لئے ایک سلیری بنائیں گے جس میں ہم ایک بول لیا ہے اور اس میں ڈال دیا ہے 2 ٹیبل ایسپون بھر کر میدہ ساتھی ڈال دیتے ہیں 140 ایسپون نمک اور 140 ایسپون چیلی پوڑر یہ مرشی کا پوڑر ہم مرشی پوڑر اس لئے ڈالتے ہیں تاکہ یہ اوپر سے بھی بہت ہی ٹیسٹی لگے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ہم اس کی ایک سلیری بنائیں گے بہت زیادہ ہمیں اسے پتلا نہیں رکھیں گے اور بہت زیادہ گاڑا بھی نہیں رکھیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی کنسیسٹنسی پرفیکٹ ہے ایک دب میں نے اوئل کو گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے جیسے یہ اوئل گرم ہو جائے گا ہم اسے سلیری میں ٹیپ کریں گے اور اسے اوئل میں ڈالتے جائیں گے تو ایک ایک کر کے جتنا اسپیس ہے ہم اتنا ڈال دیں گے ایک بار آپ بہت زیادہ نہیں ڈالیں نہیں یہ آپس میں چھپک جائے گا اور اس کا شیپ خراب ہو جائے گا فرائی کرتے وقت میں نے گیس کے فلیم کو میڈیم ٹو لو رکھا ہے تو آپ بھی گیس کے فلیم کو میڈیم ٹو لو رکھیں ہائی فلیم پہ یہ فرائی کرنے سے اوپر سے کلر آ جائے گا اور اندر سے کچھا رہ جائے گا دیکھیں اس میں کتنا اچھا سنائرہ کلر آ گیا ہے پس اس سے زیادہ ہمیں اسے فرائی نہیں کرنا ہے چلیے اب اسے کسی پلیٹ پہ نکال لیتے ہیں یہ دیکھنے ہی سے کتنا ٹیسٹی کتنا بڑیا لگ رہا ہے تو اسی طرح سے میں نے سارے ناشتے کو فرائی کر لیا ہے اور اسے میں نے ہاری چٹنی اور کچپ کے ساتھ سرف کیا ہے بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے بہت ہی کرسپی لگتا ہے یہ بھی بہت زیادہ گرم ہے چھنڈا ہونے سے یہ اور بھی زیادہ کرسپی ہو جائے گا ابن اسے ضرور ٹرائی کھیجئے بچوں سے لے کے بڑھو تک سب ہی کو یہ بہت ہی پسند آئے گا آئے ہوب آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئی تو ریسپی کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت گھولئے گا اور اسے فیملی اور فرین کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجئے گا تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اسی طرح کی ایک نئی اور زبردستی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے با بائی اللہ حافظ